موسیقی 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 ان کو ہم کیا دیتے ہیں مزدوروں کو اور یہ آٹا چینی دعالوں کو کیسے مینج کرے گا وہ تو یہ آہل ہی نہیں ہے نا اس چیز کے کہ کوئی بجل پیش کیا جائے یہ تو دیکھیں جی وزیر خزانہ تو ہم بنا دیتے ہیں نا ویسے کہ جی یہ باسی وزیر پہلے بھی رہے ہیں تو ان کو بنا دیا جائے ہونا یہ چاہیے کہ بندے کی قابلی دیکھنی چاہیے نا کہ بجل اگر ہم پیش کر رہے ہیں تو ہم اپنے اساسے بھی تو دیکھیں گے نا کہ ہماری وام کے پاس کیا ہے یہ فور بھی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے اب تیس ہزار ریپے ہے پیمتیس ہزار ریپے سیلری ہے مزدور کی تو اٹھارہ ہزار ریپے اس کا بل آ رہا تو وہ کیا کرے گا یہ بجٹ نہیں پیش ہوا یہ مینی بجٹ پیش ہوا ہے جو پاس کیا گیا ہے ٹیکسز کا ہاں جی تو یہ ٹیکسز غلط لگا دی گئے ہیں نا یہ غلط لگا دی گئے یہ وہاں پہ عوام کے اوپر نجائز بوجھ ہے جی ناظرین ایک سبزی کے رکشے پر کھڑا ہوں جہاں پہ گوبی ہے مٹر ہے پالک ہے اور شملا میرج بغیرہ بیچ رہے ہیں ایک دوست آہ ان سے بھی بات کریں گے لیکن ان سے پہلے جو کسٹمر ان سے سبزی خرید رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ سبزی آپ کس ریٹ پر خرید رہے ہیں اور باقی جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم اچھا جی رات کو اس اگلار صاحب نے کل بجٹ پیش کیا اور رات گئے پٹرول بھائی سرپے مہنگا کر دیا گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی شروع سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی اور اس ملک کے ساتھ ان حکمرانوں کی وجہ سے یہ شروع سے لے کے سب جماعتیں ایک ہو گئی ہیں اندر سے سب جماعتیں ایک ہے انہوں نے وہاں کو بیوکو پناہ ہوا اور مل کے لوٹ کے کھا رہی ہیں لوگ عوام کو چاہیے کہ سر کو بھی آجے اس سے آگے کوئی گنجاچ نہیں ہے ہمک کے ان لوگوں سے پریشان ہے اس سہادہ ساکھ وہ کیا کہہ سکتی ہے وہ کوئی بندہ ہوتو چور یا سیدی سے لفظوں کو مکھ کرے باہر رہے کے آیا پہلے اب چور کی باری آئی تو اس ملک میں آگیا ہے لوٹنے کے لیے دوبارہ آگیا ہے ان کو پوچھنے کا بھی کوئی نہیں ہے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں آرمی عوام کو کچھ خیال کریں ہم تو پسکے رہ گئے ہمارے پوچھنے علی کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں سبسی کے لیے صبح دیاری پانچوں کی لگا گئے ہیں اور سانسوں کا سمان بازا ہے کیا کریں ابھی گی لینے ہیں مسالے لینے ہیں باقی چیزیں لگا ہم تو پریشان ہیں پوچھنے علی کوئی نہیں ہمیں تو شباز شریف صاحب کو آپ کیا پیغام دے گئے شباز شریف صاحب کو کیا کہا ساتھ ہے وزیراعظم ان کو خود نوٹوں سے لینا چاہیے ہم تو ان کو یہ کہے کہ خدا کا زان نہیں ہو رہی ہماری جان چھوڑ دے اس ملک کی بس کوئی اللہ کا نیک بندہ آج ہے بس ہم یہ کہیں گے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کیا سکتے شباز شریف صاحب آپ پنجاب کے وزیراعظم بھی رہے ہیں اور آپ کا بہت اچھا دور رہا ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس غریب عوام کا سوچیں جی ناظرین میرے ساتھ مجود ہیں سبزی فروش ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ مندی سے سبزی کس ریٹ پلاتے ہیں اور کس طرح بیچتے ہیں لی ساملے کم وآلیکم السلام اچھا دی یہ آپ سبزی بیج رہے ہیں سبزی آپ سستی ہے یا پہلے سستی سی کس طرح بیج رہے ہیں سر دو دار داس بارک نے بیچ جہاں تڑھا دون کو بلکوی مناسب سی ان جیدوں کا دو دار بھائی تیہ چڑے ہیں خیاری سلام تھی نا کوئی لگ سکتی ہے ایک دن لگ دی تھی افتہ افتہ کار بیٹر نے ایک دن جب انجی دعصر پہ دی کار پنجار پہ دی آج معاشرہ کل تے گئی دو سو تے پنجار پہ لیٹر تے رائی تے انسو دعصر پہ کرتے ہیں انہوں نے مارا پتہ کی کہے گا کی کرے گا اس آگڈار صاحب نے کار منی بجھر پیج کی گئے اس میں کافی زیادہ ٹکسز لگائے ہیں جس میں مشروبات بھی مہنگے کر دیے گئے ہیں پٹرول بھی مہنگا کر دیے گیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا پیغام دیں گے اس آگڈار صاحب کو سر پرگام کی دینا مارے پندہ ہی ٹینشن ہو نہیں ہے تغرن کی ہو نہیں ہے وہ تک کار بیٹر جو بھی کارے ہیں اپنے بیٹر کی کارے ہیں پیرسن ہو نہیں مارے پندہ جبان بھی کی بنا ہے مضبور نہیں جو بھی ٹینشن ہے کی مزیر اعظم صاحب کو آپ شباشنیف صاحب کو کیا پیغام دیں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی عوام جو ہے وہ حکومت سے کتنا نالا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے افساد ساتھ عوام کا بھی کچھ سوچیں اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا تھی رہاہت کو جو اس آگڈار صاحب نے بجٹ پیش کیا ہے کل جو بجٹ پیش کیا اور رات گئے جو پٹرول مہنگا بائیس روپے مہنگا کر دیا گیا ہے ڈائیسوں سے بڑھ کے دو سو پچاس سے بڑھ کے دو سو ستر پہ بہتر پہ اس وقت پٹرول ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ بولیں گے کہ اپنا غریب عوام جو ہے اپیس رہی ہے وہ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ چیزیں جو اسستی کی جائیں منہ غریب نے نہیں رہنا خالی بس حکومت نے یہاں رہنا ہے اور حکومت انہوں نے خود ہی حکومت کرنا ہے غریب نے کچھ نہیں کرنا غریب نے مر جانا ہے بس اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کل جو عساق ڈار صاحب نے بجٹ پیش کی ہے اس نے کافی چیزیں مہنگی کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اب یہ بتائیں کہ غریب آدمی کیا کریں ہم بہت پریشان ہیں میں تو کہتا ہوں عساق ڈار کو کہتا ہوں کہ مر جائے تم مر جاؤ یہ ہمیں مار دو ایک کام کر دوں بیسے مارنے ہیں یہ چور ڈاکو سارے مارنے ہیں ایسا نہیں کرنے سے ہم خوش ہو رہے تھے بھی ان کے حکومت آگئے انہوں نے آکے ہمارا ختم جینا مرنا ختم کر دیئے لیکن اب نہیں ہیں اب تو یہ سمجھ آگئے یہ واقع ہے یہ چور ڈاکو ہے لوٹے رہے ہیں ملک کو لوٹنے ہے اب 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 یہ دیکھیں کہ اب یہ دیکھیں حال کیا ہو گیا کہ پیٹرول رات کو کچھ ہوتا ہے دن کو کچھ ہوتا ہے ڈیڑھ سو میں تھا اس کی حکومت میں عمران خان کے حکومت میں ہم خوش ہو گئے بھائی یہ آئے گے یہ میں کچھ دیں گے یہ انہوں نے ہمارے تباہ برباد کر دیئے یہ خود برباد ہوئے اللہ پاک ان کو خود برباد کریں عساق ڈار صاحب نے آتے ہی کہا تھا کہ جو ڈالر ہے وہ دو سو سے نیچے لے کہ ہوں گا اب وہ تین سو کے پاس لے گئے ہیں انہوں نے اب چار سو کے پاس لے کے جانا ہے کیونکہ اس کو طریقہ ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے کا کیا وہ کام کر رہے ہیں وہ تو عیاشین کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کبھی کدر کبھی کدر کبھی کدر کبھی کدر ان کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے مزیر اعظم صاحب کو کوئی پیغام کوئی ریکوست کریں گے ان سے اتجاہ کریں گے خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں اللہ کی قسم میرے کال فوت کی ہوگی میں نہیں جا سکا کرایا نہیں ہے مارے پاس ہمارے پاس کرایا نہیں ہے میں درازگران نہیں جا سکتا خدا کے لیے پاکستان کی جان چھوڑ دیں جی ناظرین اس وقت میں مجود ہوں ایک نان فروش کی دکان پہ نان بھائی کی دکان پہ ان سے پوچھتے ہیں کہ نان پہلے پندر پہ کبھی بیج رہے تھے اور اب کتنے کا بیج رہے ہیں لی اسلام علیکم جی اب نان آپ کا کتنے کا بیج رہے ہیں جی نان کا ریٹ تو پچیس روپے ہے ہم بائیس کا بیج رہے ہیں نان کا ریٹ پچیس روپے ہے اور آپ بائیس کا بیج رہے ہیں وہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی اس قطر بڑھ گئی ہے کہ ہمیں خود بھی ڈر لگتا ہے کہ غریب عوام کو روٹی نان ایک آر ایک بندے کی ضرورت ہے باقی یہ ہے کہ پھل فروڈ ہوتا ہے اس کے بغیر بھی بندہ رہ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ روٹی نان آر ایک کی ضرورت ہے تو ہم اپنے طرف سے جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ مہنگائی اس طرح بڑھ گئی ہے اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں آر چیز مہنگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نان کا ریٹ پچیس روپے میں بھی کم پڑھتا ہے لیکن یہ ہے کہ گزارہ کرتے ہیں ہمیں آر ایک کیلئے مشکل ہی پیدا ہو رہی ہے دن بہ دن ہم نیچے جا رہے ہیں باقی لوگیں ایمپرومنٹ لاتے ہیں اور ہم دن بہ دن مشکل میں بڑھ جا رہے ہیں اس کے زمدار ہماری حکومت ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے پچھلی حکومت نے یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اس سے پچھلی نے کیا ہے تو ایک دوسرے پر ایسے ملوٹ ڈالتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتری کریں نہ کہ پچھلے لوگوں کو وہ کہیں گے یار کہ انہوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے ایسا کیا ہے انہیں اپنے آپ کے لئے عوام کے لئے سوچنے چاہیے وزیراعظم پاکستان شباہ شریف صاحب کو کیا پیغام دیں گے یا ان سے کیا اتجاہ کریں گے اس مہنگائی کے دور میں جی ہم یہی کہیں گے کہ آپ ملک کے بارے میں کچھ سوچیں ہمارے غریب لوگوں کے بارے میں کچھ سوچیں اور یہ ہے کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لئے کچھ اقدمات کریں یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو آپس میں لگے رہے ہیں دن بہ دن مشکلات میں ہمیں ڈال رہے ہیں آپ لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں جی ناظرین اس مہنگائی کے دور میں عوام کے لئے روٹی خریدنا بھی محال ہو گیا ہے اور لاہور کی عوام نے وزیراعظم پاکستان سے اتجاہ کی کہ ہمارے لئے کوئی سوچیں ورنہ ہم مر جائیں گے اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اور میرے کیبرامین فاہد علی کو دیں اجازت اللہ حافظ موسیقا